السلام علیکم میرے دوست عباب کیسے ہیں خیریت سے ہیں آج میں ہنزا سے نکل رہا ہوں اسکردو کے لیے تو بس اب میں نے تمام سمان تقریباً پیک کر لیا ہے تو اب میں یہاں سے نکل رہا ہوں اور انشاءاللہ راستے میں جو بھی ہوگا جتنے بھی راستے ہمیں ملیں گے اور آپ نے پچھلی ویڈیوز دیکھی ہوں گی اس میں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں ویڈیو کس طرح کی بناتا ہوں ٹھیک ہے تو اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اگر چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے بہت بہت شکریہ ناشتہ کریں گے اور اس کے بعد ہم نکل جائیں گے اندہ نے ٹھوپی کرا دی بول رہا ہے یہاں سامنے کون بس اڈا اور میں ہوتل سے نکل گیا اور بس اڈا تلاش کر رہا ہوں اور یہاں روٹ پہ گھوم رہا ہوں تو کشی نے بتایا آگے کی طرف ہے تو آپ میرا بہت شکریہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا سارا سامان ہے سفر میں جتنا کم سامان لے کر نکلیں اتنا اچھا رہتا ہے لیکن نہیں ہوئی نہیں سکتا تو بھائی آپ کو ضرورت کی چیزیں رکھنی پڑتی ہیں تبھی آپ آگے کی طرف چلتے ہیں نہیں تو پھر ابھی بہت ساری چیزیں بھول کے آ گیا کراچی میں لیکن ایک بات ہے ہنزا کے پہاڑ دیکھ کرنا طبیعت خوش ہو گئی اور ابھی ہنزا کی جو میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا وہ ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ ابھی تو میں اس کردو کی طرف جا رہا ہوں تو یار اتنا خوبصورت اتنے خوبصورت یہاں کے مناظر ہیں کہ طبیعت خوش ہو جاتی ہے دیکھ کے لیکن دیکھیں اتنا سارا سمان ہے اور اس کو دے کر چلنا پڑ رہا ہے یہ میرا کھانا آگیا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں جہاں پر دو گھنٹے سے گم رہا ہوں ہنزا کے اندر اور گاڑی کا انتظام نہیں ہوا ایک بس میں سیٹنگ ہو گئی تھی لیکن وہ بس ہی خراب تھی اور انہیں ٹائم لگ رہا تھا تو باہرحال چلیں اب میں یہاں سے نکلوں گا کھانا 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 ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ یہ انزا کی سپر آئی وے یعنی آپ شارع قائدی نے کیوں سمجھ لیں تو دونوں طرف کا ٹائپک جو ہے اسی روڈ سے آتا اور جاتا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے چار گھنٹے انزا میں ضائع ہو گئے اب تک میں گلگت پہنچ جاتا ہے لیکن چلیں کوئی بات نہیں ہے ابھی گاڑی نکلی ہے یہاں سے تو ڈائی گھنٹے لگیں گے گلگت پہنچنے میں اور انشاءاللہ میں پہنچ جاؤں گا ٹھیک ہے اور یہ جناب کلے جی تیار ہو رہی ہے میں گلگت پہنچ گیا ہوں اور اب میں اس قردو جاؤں گا یہاں سے تھوڑی دیر میں میں نے کہا تھوڑی سی کلے جی جو ہے نا کھالی جائے تاکہ کلے جا تھنڈا ہو جائے کیا خیالیں تو بہت بری حالت ہو گئی ہے تھکیا ہوں لیکن کوئی بات نہیں ہے مزہ آ رہا ہے سفر میں بڑا مزہ آتا ہے سچی بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کلے جی ہے آجا ہوا ہی کلے جی میدان میں میں ابھی اس کر دو جا رہا ہوں رات کی رمبر میں حالانکہ مجھے رات کو جانا نہیں چاہیئے تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ دن میں جو ویڈیو بنتی ہے وہ رات کو بند نہیں سکتی ہے لیکن چلیں کوئی بات نہیں ہے ہم جب وہاں پہنچ جائیں گے تو پھر کل صبح ہی جو ہے انشاءاللہ تعالی اس کردو کی جو بھی ماں کی جو اچھے مقامات ان کو انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے گلگیت بہت مصورت ہے یہ بات ہے مگر میں نے گلگیت کی کوئی خاطر فار اتنی اچھی ویڈیو ہے کیونکہ یہ سٹی ہے یہ ایک سٹی ہے اور سٹی کے اندر آپ کیا ویڈیو بنائیں گے سٹی کی تو ویڈیو لیکن بھارت گلگیت کی یہ خوبی ہے کہ گلگیت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ گلگیت کے لوگ بہت اچھے ایک بات یہ ہے دوسری بات یہ کہ پہاڑوں پر بسنے والے جو مقامات ہیں وہ بہت ہی خوبصورت معلوم ہوتے ہیں گلگیت میں آنے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس کو ٹھیک ہے تو بہرحال رات کا ٹائم ہے بہرحال ابھی میں نے کہا سوچا تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتے ہیں اندھیرے کی ویڈیو تو آپ کو پتا ہے اچھی ہی نہیں ہوتی لیکن چلیں کوئی بات نہیں گاڑی مل گئی تھی تو میں نے سوچا کہ نکل جاتے ہیں میں اس وقت کچورا لیک پر ہوں اور یہ چیک پوسٹ ہے یہاں کی کچورا لیک اسکردو کی ٹھیک ہے اور یہ بھائی کھڑے ہوئے ہیں سامنے اور یہ یہاں کے محافظ ہیں اور بہرحال ابھی رات کا کیونکہ ٹائم ہے اور مجھے نظر نہیں آ رہا تو میں نے سوچا کہ چلیں ایک چھوٹا سا ویلوگ یہاں کا راستے میں چلتے ہوئے بناتے ہیں انشاءاللہ تعالی بہت بہت شکریہ آپ کا